اسلام علیکم جی کیا حال ہے سب کا ٹھیک ٹاک خیر خیریت کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح آپ چکن کو میرینیٹ کر کے فریز کر سکتے ہیں اور جب آپ کو ضرورت ہو یا اچانک سے گیس آ جائیں یا وہ بینے اور بچیاں جو جوب کرتی ہو جن کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کچھ بنانے کے لیے تو ان کے لیے میں نے ایک ٹیکنیک شیئر کی تھی کہ کیسے آپ چکن کو میرینیٹ کر کے اس کا پانی سارا ڈرائی کر کے وہ سارا پانی جس میں آپ نے اس کو میرینیٹ کیا تھا دہی وغیرہ سارے مسالے وہ ساری آپ کے سارے ڈیٹیل میں میں نے شیئر کیا تھا اس پہ بہت سے بہنوں کے میسیجز آئے تھے کہ پلیز آپ اس کے آگے جو سٹیپس کرنے ہیں وہ بھی ہمیں آپ بتا دیں تاکہ ہماری لیے آسانی ہو جب میں نے چکن کو پانی سارا ڈرائی کر لیا ایک ایک پیس کو الگ کر کے رکھتی ہے اور میں نے اس کو فریز کر لیا نیکس ڈے ٹری کو میں نے فریزر سے نکال لیا اور یہ دیکھیں یہ میرا فروزن چکن ریڈی ٹو کک چکن ریڈی ہے یہ دیکھیں کوئی بھی پیس آپس میں جڑا ہوا نہیں ہے سب الگ الگ ہیں نیکس ڈیپ پہ یوگا کے میں چکن کے پیسز کے سپریٹ سے بیگز بنا نوں گی آپ پہ ڈیپنڈ کرتے ہیں کہ آپ پورے چکن کا ایک بیگ بناتی ہیں یا آپ کچھ پیسز دو پیسز تین پیسز جتنی آپ کو چاہیے ہوتی ہے یا جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق آپ بیگز بنا لیں میں نارملی چار پیسز کا بیگ بناتی ہوں جس میں ایک لگ ایک تھائے ایک ونگ اور ایک چسٹ پیس ہوتا ہے تاکہ مجھے اگر تھوڑا چکن بنانا ہو تو میں ایک بیگ نکالوں ایک بیگ میں آلموسٹ ہاف چکن آ جاتا ہے یا اگر لوگ زیادہ ہو تو پھر دو بیگز نکالوں دو بیگز کا مطلب ہوتا ہے کہ فل ایک چکن آپ کے پاس اگر فریزر میں اتنی زیادہ جگہ نہیں ہے کہ یہ سارے بیگ ایزلی ایڈجسٹ ہو سکیں تو آپ بے شک اس کو ایک بیگ میں بھی ڈال کے پیسز کو رکھ سکتے ہیں یہ سارے پیسز جو ہیں تو یہ الگ الگ فریز ہو چکے ہیں اس لئے ان کا اپس میں جوڑنے کا اور وہ جو ڈر ہوتا ہے نا کہ اب پورا چکن نکال کے ڈیفروسٹ کر کے اس میں سے کچھ پیسز نکال کے باقی کو دوبارہ فریزر میں رکھیں گے وہ کوئی پریشانی والی بات اس میں نہیں ہے اس لئے کہ یہ سارے چکن کے پیسز جو ہیں یہ الگ الگ already freeze ہو چکے ہیں اور یہ ابھی اپس میں جوڑیں گے نہیں next جی اس کی باری آتی ہے کہ اس کو بھی آپ نے بنانا کیسے یہ already 80% 70% cooked ہیں آپ اگر آپ اس کو بے شک grill کر سکتے ہیں آپ oven میں اس کو 10 سے 15 منٹس کیلئے grill کر دیں اس کے اوپر تھوڑا سا butter لگا کے آپ اس کو air fryer میں as it is بنا سکتے ہیں آپ کو اگر مسالے والا پسند ہے تو آپ پیاس ٹاماٹر ہری مرچو کا ایک پیسٹ سا تیار کر لیں مسالہ ready کر لیں اور اس میں یہ چکن پیسز رکھیں 10 سے 15 منٹ کے لئے اس کو پکائیں آپ ان پیسز کو deep fry بھی کر سکتے ہیں oil گرم کر کے اس میں یہ پیسز ڈالیں آپ کا مزیدار سا چکن ready ہو جائے گا اور ایک ریسپی یہ ہے جو کہ میں نے رات کو بنائی تھی اور اس پہ دوبارہ میں ایک پروپر ویڈیو بھی بناؤں گی تاکہ آپ کے لئے سانی ہو سمجھنے میں میں نے کیا گیا تھا کہ میں نے دہی لی تھی اس میں میں نے تندوری مسالہ تھوڑا سا ایٹ کیا تھا اس میں میں نے ادھرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کیا تھا اس کو پین میں ڈال کے اوپر سے میں نے چکن کے پیسز اس کے اوپر رکھ دیئے اسی مسالے کے اوپر مسالے کو پہلے تھوڑا سا میں نے بھون لیا تھا پھر میں نے اس میں آلو کے بڑے بڑے چپس ایٹ کیے اس میں میں نے شملا مرچ کے پیسز ایٹ کیے پیاز اور ٹوماٹر کے اور پھر میں نے اس کو کور کر کے ٹین منٹس کے لیے رکھ دیا تھا اتنے مزے کی ریسیپی بنی تھی نا کیا آپ کی سوچ ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کا چکن ریڈی پڑھا ہوگا نا تو پھر بنانے کے بہت سے طریقے ہیں ایون اگر آپ اس کا مسالہ ریڈی کر کے اس میں یہ چکن ایٹ کر کے بریانی میں ڈالیں گے نا تو بریانی کا ٹیسٹ آپ پھر دیکھیں کہ کتنے مزے کا بندہ ہے انشاءاللہ جب جب میں یہ چکن بناؤں گی اور جس جس ریسیپی سے بناؤں گی وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی امید کرتی ہوں کہ وہ بہنیں جن کو کنفیوجن تھی کہ چکن کو فریز کیسے کرتے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کی یہ کنفیوجن دور ہو جائے گی چلیں جی پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آرہی ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا